بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کین ٹاپ ٹیم کا اور سپیشلی ڈاکٹر نعیم خالہ صاحب کا اور ڈاکٹر شازیہ نعیم شابہ کا اور میم صادف صاحبہ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس بیک ورڈ ایریے میں آپ نے اس قابل سمجھا کہ واقعی ہمیں ان علاقوں میں آ کر بھی ایسی سرسز دینی چاہیے کیونکہ جو امیر کے بچے ہیں وہ ان کو تو ہر وقت ہر جگہ فسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے اصل ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہیں جو پور پیپل ہیں ان تک پرابر سرسز پہنچانا وہ مشکل کام ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں اپنے دارے کے اندر تو میں اپنے دارے کے بارے میں چاند ایک باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی سیکس میں اور آج سے اپروکسی میڈلی تقریباً چوبیس سال قبل اس ایریے میں حالاتوں آج بھی بڑے خراب ہیں تو لیکن چوبیس سال پہلے ایسی صورتحال تو بلکل نہیں تھی یہاں کوئی گلیوں کی صورتحال نہیں تھی لوگوں کے رہنے کا حال اس سے بھی برا تھا لیکن ہم لوگوں نے ایک مشن کے ساتھ ہم نکلے اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم حاشمی سکول کی بنیاد رکھنے والے ہم چار لوگ ہیں اور چاروں کے چاروں ہم مختلف ڈسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں ہمارا بلڈ ریلیشن تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا لیکن ہم نے اس معاشرے کو ثابت کر کے دیا کہ ہم جو بلڈ ریلیشن سے بھائیوں سے بھی بڑھ کے جو ہم آپس میں کام کر رہے ہیں چوبیس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اس علاقے میں عزت دی ہے کہ آج ادارے کے پاس ٹو تھاؤزنڈ پلس سٹرینٹ ہے اور ادارے کے چار ذاتی کیمپس ہیں اور تقریباً کوئی نائنٹی کے راؤنڈ بورڈ ٹیچرز ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور میرے ساتھ جو میرے ڈائریکٹرز دوسرے کام کر رہے ہیں محمد سلیم اکتر صاحب جو درس نظامی سے تعلیم یافتہ ہیں اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ تربیت یافتہ استاد ہیں اور جہاں کہیں بھی معاشرے کے اندر ہماری کامیابی کا سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم چار لوگ جو ہیں نا وہ اپنے اپنی سٹیج پر کوالیفائیڈ ہیں اگر کہیں سائنس کا مسئلہ آئے گا تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں اگر کہیں دین کا مسئلہ آئے گا تو سلیم اکتر چشتی صاحب اور تیسرے نمبر کے اوپر شبیر احمد حاشمی صاحب اور چوتھے نمبر کے اوپر محمد منشاہ زیہ صاحب اور ہر انسان کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے خوبیاں ہیں اور ہمارے ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتفاق دیا ہے اسی وجہ سے آج تک ٹیم ورک ہے اور ادارے چلتے بھی ٹیم ورک سے ہی ہیں ڈاک صاحب جب آئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ بھئی آپ کے اندر یہ جو اتفاق والی بات ہے نا وہ قابل رشک ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ سب سے پہلے ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارا اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیام رکھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شروع سے ہی میری ڈگری جو ہے وہ آئی ڈی کی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ قسم کا طریقہ تھا میں نے شروع سے ہی اپنے ادارے کے اندر اپلائی نہیں کیا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس وقت ادارے کے پاس کمپیوٹر خریدنے کے پیسے تو نہیں تھے پینٹی ایم وان اس وقت ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ کا تھا جو میں نے نائنٹین نائن میں لیا تو میں نے گیارہ سو روپے کی ایک ٹائپنگ مشین خرید دی اور نائنٹی ایٹ میں کلاس سکھ سے لے کے کلاس ٹین تک جو بچوں کو کوئیسٹن پیپر انگلیس کا سپیچلی وہ میں نے ٹائپنگ مشین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے رات لگا لگا کے میں نے وہ ٹیچر سے پیپر رف کروا لینا اور میں نے ٹائپنگ مشین کے اوپر پیپر ٹائپ کر کے بچوں کو دیا تاکہ اس دور میں بچے دیکھتے تھے کہ یہ ہاتھ سے لکھائی تو سمجھ آتی ہے یہ کون چی لکھائی ہے جو آج کوئسٹن پیپر نائنٹی نائن کی بات میں کر رہا ہوں ہمارے سامنے آ گیا تو شروع سے ہی میں اس بات کے اوپر کوشنا تھا کہ جدید تقاضوں پہ انوائرمنٹ کے مطابق مطلب جیسا ہمارا ایریا ہے اس میں میری کوشش ہے کہ بہتر کام کیا جائے اور نائنٹی نائن میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کمپیوٹر خرید لیا اس کے بعد تمام کوسٹن پیپرز تمام سلیبس یا کہ آفس کے مطلقہ پیرنٹس کے ساتھ کمیونکیشن وہ کوشش میری رہی ہے کہ وہ کوئی بھی مینول چیز لے کے نام بچوں کو دی جائے نہ پیرنٹس کو دی جائے ٹائپ جائے اور یہ میں نے اپنے سٹاف کو بھی اپنے پیرنٹس کو کو بھی اور جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی مائنڈ بنا لیا تھا کہ جدید قسم کے آلات جو ہیں استعمال کرنے چاہیے ان چیزوں کا مجھے اس دور میں بڑا فائدہ ہوا اور پیرنٹس کا میں نے 2014 میں سکول کا سوفوئر بنوا لیا تھا جس کا مجھے آج اتنا فائدہ ہوا کہ کئی ایسے بھی ادارے ہیں جن کے پاس تو بچوں کے پراپر کنٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو میرے پاس تو ون کلک کے اوپر ٹو تھاؤزنڈ بچوں کے ویڈسیپ نمبر اور ان کے دوسرے فون نمبر یا ادرز ان تک اپروچ کرنے کے ذرائع وہ میرے پاس موجود تھے تو جب تیرہ مارچ کو یہ اچانک ہم نے انانونسمنٹ سنی کہ جی لاکڈون ہو گیا سب کچھ بلاک ہو گیا سکول کے اندر بورڈ کا ایگزیم کنٹیکٹ ہو رہا تھا تو وہ بھی کس ہوگا جی بورڈ سے بھی مجھے میسج آ گیا کہ صبح پیپر نہیں ہوگا تو دین میں نے سوچا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا لیکن ابھی ہفتہ پورے ون ویک جو ہے وہ اس میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ بیس دن کی گیم ہے تو انشاءاللہ روٹین پہ آ جائے گا لیکن جب یہ محسوس ہونے لگیا کہ یہ کام لمبا ہے تو میرا فرسٹ ارم کا سلیبس جو تھا وہ تقریباً کوئی تھرٹی پرسنٹ تو کلاس روم میں ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا وہ اس لیے کہ میرا فرسٹ ویک آف فیب جو نئے سیشن کا سٹارٹ ہو گیا تھا اور ہر سال ہم مارچ میں نہیں سٹارٹ لیتے ہم فیبریری میں سٹارٹ لیتے ہیں وہ مجھے پوزٹیو ویج مل گیا کہ میرے بچوں نے کلاس رومز کے اندر جی انہوں نے بکس بھی پرچیز کر لی ہوئی تھی اور انہوں نے کوچھ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ٹو تھرٹی پرسنٹ انہوں نے سلیبس بھی ٹیچر سے لے لیا تھا جو میرا باقی سلیبس بچا ہوا تھا وہ میں نے لاسٹ ویک آف مارچ میں نے آن لائن شروع کر دیا جی میں نے یعنی کہ وہ سکول کی ایپ ابھی اس وقت نہیں بنی تھی لیکن ورڈس ایپ کے اوپر میں نے بروڈکاست گروپ بنائے اور میں نے ٹیچرز کی جو آئی ٹی کو میرا سٹاف سمجھتا تھا ان کی میں نے ایک ٹیم تیار کی اور ان کے لیکچرز جو ہیں وہ ویڈیو لیکچرز بنانے شروع کر دیا اور کلاس کے گروپ میں پھینکنا شروع کر دیا اور زبردست طریقے کے ساتھ میں نے اپنا فرس ٹیرم سلیبس جو ہے وہ اپریل کے انڈ تک میں نے کمپلیٹ کیا جی میں ادھر ہی آپ کی یعنی کہ سوال کی طرف ہی میں آ رہا تھا کہ وہ شروع شروع میں مجھے یعنی کہ ٹیچر کو ٹریننگ دی میں نے لیکچرز تیار کروائے اور ابھی میرا خیال ہے کہ وہ فرس ٹیرم تو ہمارا آخری کچھ تھوڑا پورشن تھا تو ڈاکٹر صاحب کا پیغام بھی میں نے سن لیا اور واجہ صاحب نے بھی مجھے بتا دیا کہ سر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم کینٹ آب کے میمبرز ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس میں ہمارے یعنی کہ ساہ دیا اداروں کو سنبھالنے میں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب پیش آج میرے جو سیکنڈ ڈرم کے میں نے فرسٹ ڈرم کل وہ کمپلیٹ کیا دین آپ کے جتنے تھے وہ سمر پیک وہ سمر پیک بچوں کو دیئے اس کے بر مجھے بہت میری ورکنگ بچ گئی اور پھر اس کے بعد جب سمر پیک واپس لینے کے بعد اب میرا جو سیکنڈ ڈرم سلیبس چل رہا ہے وہ میرا فولی کینٹ آب کی جو بکس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ٹیم کے ویڈیو لیکچر تیار کیے ہوئے ہیں میری ٹیچرز وہی لیکچرز لیتی ہیں اور ان کو پیرنٹس سکھ وہ سینڈ کر دیتی ہیں اب مجھے اس کا یہ فائدہ ہو گیا ایک تو وہ لیکچرز جو ہیں وہ میاری بہت ہیں اور دوسرا ٹیچر کو اس کے اوپر ذرا ایفرٹ کم کرنا پڑ گئی تو جو کینٹ آب کی طرف سے ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے یا پش اپ مل رہا ہے وہ قابل دید ہے فی کلیکشن کے بارے میں میں ہم تھوڑا سا باقی علاقوں کے نسبت یہاں مسائل زیادہ ہیں آپ نے علاقے کو بھی کچھ دیکھ لیا اور دو قسم کی کٹیگری ہوتی ہیں کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپنسز پہلے کر لینے چاہیے بچوں کی فی بعد میں دینے چاہیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو مڈیاکر لیول کے یا زیادہ امیر نہیں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں بچے کی فی پہلے پے کر دینے چاہیے وہ جو تقریباً 30% ایسے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے کو پے کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ آج ادارے کے لیے بہت ہی فروٹ فول ہیں میں اسپیشلی ان پیرنٹس کو میں بہت ہی زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اپنی فی ادارہ آپ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پہلے بھی کرتے تھے سرفسز ہم پہلے بھی دیتے تھے اور ان دنوں آپ سرفسز تو ہماری پہلے سے بھی زیادہ ٹف ہو گئی ہیں ہمارے لیے وہ پہلے سے روٹین ورگ سے یہ کام زیادہ مشکل ہو گیا ہے بٹ آپ لوگ جو فی پے کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ہمارے لیے بہت زیادہ یہ پش اپ ہے کہ آپ پے کرتے ہیں ہم آگے سٹاف کو پے کرتے ہیں ہم آگے بل وغیرہ دیتے ہیں تو وہ تھرٹی پرسنٹ تو وہ کیٹاگری ہو گئی کہ جو تو پے کرتے جا رہے ہیں اور سیٹسفائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر کوئی نہیں اور وہ پیرنٹس ڈیفنیٹ جو پے کر رہے ہیں وہ پیرنٹس پھر گھر میں جو ہمارے ویڈیو لیکچرز جا رہے ہیں وہ ان سے پوری سرفسز بھی لے رہے ہیں اور میں پندرہ لیکچر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے پیرنٹس کو ایک ویڈس ایپ کے اوپر ایک کوئیسٹن پیپر لگا دینا ہوتا ہے ففٹی مارس کا وہ میں نے ڈیویجن آدھی بکس ففٹی مارس کی ایک دن آدھی بکس ففٹی مارس کی دوسرے دن وہ پیرنٹس کو بتا دینا ہے کہ ان بکس کا کوئیسٹن پیپر کالا جائے گا آپ نے سالو کروانا ہے وہ تین گھنٹے کا پیپر ہوگا وہ پیپر آپ نے سالو کروا کے وہ آپ نے سکول اس کی ہارڈ کپی سبمنٹ کروا دینا ہے اور پھر اگلے دن نیکسٹ کوئیسٹن پیپر باقی بکیا بکس کا لگا دینا وہ بھی پیرنٹس نے سالو کروا کے اپنے بچوں سے وہ بھی اور میں اس بات کو ٹیچر جب اس پیپر کو چیک کرتی ہیں تو اس بات سے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ ٹیچرز کے الفاظ ہیں کہ سر جیسے کوئیسٹن وہ آنسر شیٹ سکول میں ہوتی تھی ایز ایز گھر سے آئی ہے کہ جو پیرنٹس کوشش کر رہے ہیں وہ مدر بچے کے سر کے اوپر تین گھنٹے ایسے بیٹھتی ہیں جیسے ٹیچر بیٹھتی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ میں نے چیٹنگ نہیں کرنے دینے اور کچھ پھر پیرنٹس ایسے ہیں جو کتائی کر رہے ہیں اور ان پیرنٹس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پیرنٹس آن لائن لیکچرز نہیں لے رہے یا جو پیرنٹس سکول کو ٹیسٹ نہیں دے رہے حتیٰ کہ میں نے تو ہومورک بیس ویکنڈ کے اوپر وہ بھی چیک کرنے کا سسٹم میں نے کیا ہوا ہے کہ وہ بچے ہومورک دے جائیں ہم ٹیچرز ایک ایک دو دو کر کے ہم بلوائیں گے ہم آپ کے بچے کا ہومورک چیک کروائیں گے آپ اگلے دوسرے دین جو ہے نا اپنی نوٹ بوکس واپس لے جائیں جی یہ میں نے بہت اس کے بارے میں پلان کیا ہوا ہے بلکہ کالی ہم چاروں میں سنا چاہوں گا جی چاروں ڈائریکٹرز ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں کہا ہے یہ جتنا سسٹم ہم نے سوفوئر اپنے کا اور ورڈس ایپ کے ذریعے یا اپنی ایپ کے ذریعے جتنا ہم نے سسٹم اپگریڈ کر لیا ہے اس کو ہم کبھی بھی پیچھے کو نہیں جانے ہم اس کو آگے کو لے جائیں گے میں ابھی ان دنوں سکول کی ویب سائٹ بھی ابھی بنوانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اب جب اللہ کرے کہ پندرہ سپٹمبر کو سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تو بہت پور امید ہیں کہ پندرہ سپٹمبر کو سکول کھل جائیں سب کچھ روٹین میں آ جائے پہلی تو بات ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہلے کی طرح روٹین میں آنا نہیں ہے ہم اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں میں بھی کچھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک کلاس جو ایک دن وزٹ کرے گی وہ کلاس آفٹر ٹو ڈیز پھر سکول میں وزٹ کرے گی یہ تو چلے گا یا یہ بھی ہے کہ کچھ بچے کلاس میں کام بٹھانے ہیں تو ہمیں خود منیج کرنا پڑے کہ اگر ٹو تھاؤزنڈ کی سٹنگ ہے تو اگر وہ نہیں بچے کلاس میں کام بٹھانے ہیں تو پھر لازمی بات ہے ہمیں ڈبل شیفٹ کرنا پڑے گا اور وہ مینج کرنے کا میں نے مائنڈ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو سرویس ہے اب پہلے پیرنٹس کو اس بات سے گلا ہوتا تھا کہ بچے نے ڈیاری ٹھیک نہیں لکھی تو اب ہمارے پاس بہت ہی زی ہے ہم تو ادھر ٹیچر کی سپروائزر کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ ایک پوری کلاس کی ایک کلاس کے میرے پاس چار چار پانچ پانچ سیکشنز ہیں اور پوری کلاس کی ڈیاری ایک ہی ہونی ہے ہم ہر ایک کلاس کے گروپ کے اندر ڈیاری کی پیک بنا کے پیرنٹس کو سینڈ کر دیں گے پیرنٹس کا یہ گلہ ختم ہو گیا اگر کہیں گھر میں وہ ٹیوشن کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہم نے جتنا کام کیا بچہ ہومورک نہیں کر رہا ہم پہلے پیرنٹس کو کال کرتے تھے کہ آپ کے بچے نے ہومورک نہیں کیا اس کے ٹیسٹ میں نمبر کام آگئے ہیں اور کال کریں وہ کہیں ڈیوٹی پہ ہے وہ سنتا ہے رسپونس دیتا ہے نہیں کرتا اب تو بیری سیمپل ہم نے اس کے بچے کے ٹیسٹ کی پیک بنانی ہے ہم نے فادر کے ورس ایب کے اوپر سینڈ کر دی ہے ٹھیک ہے وہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے یہ میں ضرور اینڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ کام کرنے کا جذبہ تو اللہ تعالی نے پہلی بڑھا دیا تھا اور الحمدللہ جتنا کچھ کیا ہے اسے سیٹسفائی بہت ہے اس علاقے میں غریب ایریے میں ایک اچھے ادارے کی ضرورت تھی اور آج الحمدللہ ہم سیٹسفائی ہیں کہ ہم جو کچھ جو ہم فی چارج کر رہے ہیں اس کے بدلے جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو سیٹسفائی ہیں لیکن جتنا پوش اپ میں نے کینٹ اوپ پبشر سے ڈاکٹر نعیم خالص صاحب سے لیا میرے ادارے کو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے وہ تین سے چار دفعہ میرے ادارے میں آئے ہیں انہوں نے وزٹ کیا اور انہیں بہت ساری چیزیں نومینٹ کی ہیں میں خوش ہوں انہوں نے کبھی یہ نہیں تعریف کرتے گئے کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہے نہیں انہوں نے کہا کہ یہاں جہاں کمی ہے اس کو بہتر کرنا چاہئے اور یہ سلو بیسٹ سٹڈی کبھی سنا ہی نہیں تھا میرے جیسا بندہ 23-24 سال تجربہ کار کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ کیا ہے نیشنل کرکل نو نو یہ واجد صاحب کی وجہ سے وہ ڈارٹ صاحب کی وجہ سے میرے ٹیبل کے اوپر آج نیشنل کرکلوم پڑا ہوا ہے سنا پڑا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے بچوں کو وہی طریقہ ڈارٹ صاحب جس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ رٹا نہیں بھی رٹا نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رٹے گے مغیر کریں کیا آج اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایس ایلو بیسٹ تو میں اکثر جب میرے پاس کوئی فارق ٹائم ملتا ہے تو میں ڈارٹ صاحب کے لیکچر سنتا رہتا ہوں کیوں سنتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل پرسنیلٹی مان لیا ہوا ہے تو جب میں اپنے آپ کو بہت بہتر انسان بنا لوں گا میرے پاس کچھ ہوگا دین جو میرے پاس نائنٹی ٹیچرز کی ٹیم کر رہے ہیں یہ میں ان کو بھی پوش اپ کروں گا جب میں ان کو کر لوں گا تو دین میرے پاس ٹو تھوزنڈ سٹوئنٹ ہیں تو دین ان کو جب ان تک بات پہنچی تو ڈاکٹر نائم خالد جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی تعلیم اور تربیہ دے رہے ہیں میں پوبلشرز کی بات یہاں ضرور کروں گا بڑے پوبلشرز ہم لوگوں نے دیکھے اب بڑے دیکھیں میں اب نام تو نہیں لینا چاہوں گا ہر کوئی مطلب کام کرتا رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ جو ایک طریقہ کار ہے بک لکھنے کا اس بک کے اندر ورٹیکل لنکیج ہوریزنٹل لنکیج ٹھیک ہے نا یہ کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا میں میتھمیٹکس کا آدمی ہوں میں میتھ کو اچھے طریقے سے مجھے تقریباً تیئیس چوبیس سال ہو گئے ہیں میری بی ایسی میں ڈبل میتھ ہے میرا میں نے دسویں کلاس کو آج تک میں نے لیکچر نہیں میتھمیٹکس کا چھوڑا شوق ہے مجھے تو میں نے اس کے اندر کئی ایسی چیزیں جو لنکیج کی بات ہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سکھی تو میں پھر ایک دفعہ آپ پوری ٹیم کا اسپیشلی ڈاکٹر نعیم خالد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پنجاب میں آ کر بتایا ہے کہ واقعی ایجوکیشن کی یہاں اصل ضرورت کیا ہے اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ایجوکیشن کو پنجاب کے اندر بہت فیدا ہوا ہے